بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں پڑھتا ہوں آپ سنیں اور اپنے کائپا بھی نوٹ کریں ایک دن کی بہت ہے کہ ایک اتیم بچے کے پاؤں میں کانٹا چک گیا بچہ تکلیف سے چلا رہا تھا ایک امیر آدمی گھوڑے پر سوال اتر سے گزرا امیر بڑا نیک دل تھا گھوڑے سے اتر کر بچے کے پاس گیا اس نے پہلے تو بچے کا پاؤں پر اپنی گھوڑ میں لے کر کانٹا نکالا پھر زخم پر پٹی باندھی وہ تب اسے گھوڑے پر بٹھا کر اس کے گھر چھوڑایا کچھ دن بعد اس امیر آدمی کا انتہا گال ہو گیا اس شکل سے میں خواب میں دیکھا کہ وہ امیر آدمی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ وہ کتنا مہربان خدا ہے جس نے مجھے ایک سوکھے کانٹے کے بدلے جنت کے باؤں دیا چلو آپ اپنی اپنا رفع نکالو میں اس کا خلاصہ آپ کو بتاتا ہوں تو خلاصہ اس کا ہے ایک امیر آدمی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا کہیں جا رہا تھا راستے میں اس سے ایک روتا چلاتا ہی تین بچہ ملا جو پیر میں کانٹا چپنے کی وجہ سے بہت تقلیف میں تھا امیر آدمی گھوڑے سے اترا اور اس نے پیار سے بچے کے پیر سے کانٹا نکال دیا زخم پر پٹی باندھی اور اسے گھوڑے پر سوار کر کے گھر تک پہنچا دیا کچھ ہی عرصے کے بعد جب وہ آدمی مر گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ آدمی خدا کا شکر ادا کر رہا ہے جس نے ایک سوکھا کانٹا نکالنے کے بعد اسے جنت کے باغ آ دیئے گئے تو یہ اس کا خلاصہ ہے امیر آدمی جو اس میں آپ کا یہ لاسٹ کہانی ہے تو اس میں ہمیں کچھ الفاظ معنی لکھیں پہلا ہمارا ہے یہ تیم ہے اس کا معنی ہے آپ کو پتہ ہے جس کے ماں باپ مر گئے ہوں گے تو اس کو ہی تیم کہتے ہیں تو دوسرا انتقال انتقال کرنا اس کا مطلب ہے مر جانا خود ہو جانا اس دنیا سے انتقال کے دوسرے چلا جانا تو یہ الفاظ معنی ہے اب دو سوال آتے ہیں ایک سوال ہے اس کا ہمارا امیر آدمی کس پر سوار تھا امیر آدمی کس پر سوار تھا امیر آدمی کس پر سوار تھا امیر جواب اس کا ہے امیر آدمی گھوڑے پر سوار تھا تو ہوئے ایک سوال دوسرا سوال ہے امیر آدمی نے بچے کے ساتھ کیا سلو کیا امیر آدمی جو تھا جو در سے گھوڑے پر چل رہا تھا اس نے بچے کے ساتھ کیا سلو کیا اس کا جواب آپ لکھو امیر آدمی نے بچے کو روتے چلاتے دیکھا وہ گوڑے سے اٹھرا اور پیار سے بچے کے پاو اسے کانٹا نکال دیا ذکھم پر پٹی باندھی اور اسے گوڑے پر سوار کر کے گھر تک پہنچا دیا تو تیسرا سوال ہے امیر آدمی کو مرنے کے بیعت کہاں جگہ ملی ہے یعنی اس امیر آدمی جو مر گیا اس کو کہاں جگہ مل گئی ہے یہاں سے جا گا تو جواب اس کا امیر آدمی کو مرنے کے بیعت جنت میں جگہ ملی ہے یہ ان سوالات کے جواب ہیں اپنی کوپ پر آپ نوٹ کریں اور دو خالی جگہ ہیں اس میں امیر بڑا نیک ڈیجیہ ساتھ تو اس کا ہمیں جیٹھنا ہے اس میں کیا آئے گا اس میں آپ لکھو امیر بڑا نیک دل تھا دل وہ سپت ہے اس کا دل ادھر آئے گا دوسرا خالی جگہ ہے پھر زخم پر ڈیجی باندھی پٹی مرم پٹی یہاں تو پٹی پھر زخم پر پٹی باندھی یہ ہمارا آج کا لیسن آپ اپنے کائپ پر یہ نوٹ کریں اور یاد بھی کریں انشاءاللہ کل دیکھتے ہیں کل کون سا کل آسم لیں گے وہ کون سا ٹاپک ہمارا ہوگا تو انشاءاللہ کل ہی دیکھیں گے اسلام علیکم